نوید نے جیسے ہی مجھے یہ خبر سنائے کہ گاؤں کے سردار نے وہ قلعہ خرید لیا ہے جو کافے سالوں سے بند تھا تو یہ خبر سن کر میں حیران ہو گیا تھا مجھے تو لگا تھا کہ اب اس امارت کو کوئی بھی نہیں خریدے گا پر سردار نے یہ کام کرنے میں دیر نہ کی میں نے جیسے ہی اپنے چہرے کے زاویے بکاڑے تو نوید بولا کہ یار تمہیں خوشی ہونی چاہیے کہ وہ قلعہ کھل گیا ہے اب دیکھنا سردار اس کی صفائی کروائے گا اور اس کے لئے گاؤں کے لوگوں کو لاہور بھیجے گا تم بھی اپنی قسمت آزمالو کب سے ویلے بیٹھے ہو شاید سردار تمہیں یہ کام دے دے میں اس کی بات پر گہری سوچ میں پڑ گیا تھا وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا میں اگلے ہی دن سردار کے پاس چلا گیا سردار نے مجھے کام دے دیا تھا میں کچھ ہی دنوں کے بعد لاہور کے اس قلعے کی جانب چلا گیا وہ قلعہ بہت ہی حیرت انگیز تھا اس کی امارت کافی پرانی تھی اس کی دیواریں اتنی پرانی تھی کہ جگہ جگہ سے اینٹیں دکھائی دے رہی تھی میں جس راستے سے آیا تھا وہ راستہ بھی جنگل سے گزر کر آتا تھا پر دوپیر تھی اس لئے مجھے کوئی خوف نہیں آیا اور میں نے آرام سے اپنا سفر تیہ کیا تھا یہ قلعہ بلکل خالی تھا پر میرے علاوہ یہاں اور بھی ملازم موجود تھے پر ایک دن ایک لڑکا کہنے لگا کہ یہاں دس لوگ آئے تھے لیکن وہ سب پہلے ہی دن بھاگ گئے کیونکہ انہوں نے رات کے وقت کسی لڑکی کی پائل کی چھنچھن کی آواز سنی اس کی بات سن کر میں حیران ہوا تھا کہ ایک ایسی جگہ پر کوئی لڑکی آخر کیوں آئے گی وہ لڑکا میرے تاثرات دیکھ کر کہنے لگا کہ شاید یہ کسی کی سازش ہو کیونکہ کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ سردار یہ قلعہ خریدے اب میں اس قلعے میں کچھ اور لڑکیوں کے ساتھ کام کرنے لگا تھا اچانک ہی ایک دن قلعے کی بائیں جانب والے کمرے سے ایک عجیب آواز آنے لگی اس وقت رات کے گیارہ بج رہے تھے جبکہ ہر طرف سناٹا تھا اسی وجہ سے وہ دہشتناک آواز صاف سنائی دے رہی تھی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی لڑکی گنگنا رہی ہو یہ آواز آہستہ آہستہ اونچی ہوتی گئی اور آواز کافی دیر کے لیے کھونٹی رہی تھی لیکن کچھ دیر بعد ہی بند ہو گئی تھی سارے ملازم خوف سے کپ کپ آنے لگے تھے ایک ملازم میرے پاس آیا تو کہنے لگا کہ یہ وہی بھوتنی ہے جو آوازیں نکالتی ہے میں حیران ہوا اور بولا کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ بھوتنی ہے جب وہ کہنے لگا کہ آسپاکس کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ آج تک کوئی بھی یہاں ٹک نہیں پایا اور اگر کوئی رہنے کا ارادہ بھی کر لے تو کچھ دن بعد ہی اس کی لاش نظر آتی ہے اس لئے یہاں کوئی بھوتنی ہے جو لوگوں کو یہاں رہنے ہی نہیں دیتی یہ رات ایسے ہی گزر گئی تھی اگلی صبح سب کچھ معمول کے مطابق تھا ایک رات جیسے ہی ہوئی تو وہی آواز آنے لگی تھی جیسے کوئی لڑکی کچھ گنگنا رہی ہو میرے اندر اچانک سے ہمت پیدا ہو گئی تھی میں ویسے تو کافی ڈرپوک تھا لیکن اس کے لئے کہ جتنے بھی ملازم تھے وہ مجھ سے بہت زیادہ ڈرپوک تھے اس لئے ہمت مجھے خود ہی کرنی پڑی اور میں اپنے ساتھ ایک حفاظتی گن لے کر وہاں چلا گیا یہ گن بھی الطاف کی تھی جو کہ سب سے زیادہ ڈرپوک ملازم تھا میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا اور موبائل کٹار چلائی تو دروازہ کھلتے ہی وہ آوازیں بہت تیز ہو گئی تھی یہ آواز کافی تیز تھی یہ تیز آواز میرے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی تھی میں نے فوراں ہی اپنے ہاتھ کانوں پر لگائے تھے لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا میرے رونگتے کھڑے ہو گئے تھے میرے اندر کی حمد بھی جواب دے گئی تھی اسی لئے واپس باہر نکل آیا اور ویسے ہی روم لوگ کر دیا تھا پر اب یہ ہر روز رات کا معمول تھا رات کو ایسی ہی آوازیں آتی تھی ایک رات ہم سب ملازم سات بجے کھانا کھا کر لڈو کھیلنے لگے جب الطاف نے سب کو خاموش کر دیا اور کہنے لگا شھ سب وہ آواز سنو آج تو کافی جلدی وہ آواز آنے لگی ہے اس کی بات سنتے ہی سب لوگ وہ آواز سننے لگے تھے میں نے وقت دیکھا تو ابھی رات ہونے میں کافی وقت تھا اور وہ آواز تو دس کے قریب آتی تھی ہم لوگ وہ آواز سنتے رہے وہ لڑکی جو بھی گنگنا رہی تھی اس کے الفاظ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے اسی لئے ہم لوگ کافی پریشان تھے اچانک سے وہ سریلی آواز ایک درد بری آواز میں تبدیل ہونے لگی اس آواز میں کافی شدت تھی لیکن آج تو میں نے سب کو کہا دیا کہ اب اور برداشت نہیں ہوتا اس پہلی کو آج سلجا کر ہی دم لینا ہے یہ بولتے ساتھ ہی میں سب کو اپنے ساتھ لیتے اس کمرے کی جانب جانے لگا آواز مزید تیز ہو گئی تھی میں نے سب کو خاموش رہنے کا کہا اور اب آرام سے روم کھولنے لگا تھا تاکہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو اور ہم اندر کا نظارہ دیکھ سکیں پر جیسے ہی روم کھول لیا اندر سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھی ہر جانب گہرہ سرناٹا چاہ چکا تھا اچانک سے الطاف رونے لگیا تھا اور زور سے چیخنے لگا تھا باقی ملازم بھی اس کے ساتھ یہی کہنے لگے کہ بھاگ جانا چاہئے سب لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے میں اکیلے ہی اس جگہ کھڑا رہا پر مجھے بھی اکیلے خوف آنے لگا تھا اس لئے میں بھی واپس آ گیا رات کو موسم خراب ہونے کے باعث عجیب سی اندھیری چھانے لگی تھی اسی وجہ سے بادل گرجنے کی آواز ماحول کو اور بھی خوف صدا کر رہی تھی مجھے چائے کی طلب ہونے لگی الطاف سمیت سب لوگ ہی سو گئے تھے رات کے اسی وقت نوید مجھے کال کرتا تھا میں نے اپنے موبائل اپنے ساتھ لیا اور چائے بنانے کے لئے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا وہ آوازیں پھر سے تیز ہو گئی تھی جبکہ اب ساتھ ساتھ بادل کے گرجنے کی آوازیں بھی اپنا پورا حصہ ڈال رہی تھی پر میں نے خود کو مضبوط کر لیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ کسی کی شرارت ہوگی مجھے ایسا لگا جیسے سردار کی ضرور کوئی دشمن تھے جنہوں نے تیخانہ بنا لیا ہوگا اور پھر وہ اسی تیخانے کی مدد سے ہی رات کے وقت ہم لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ دھر کر بھاگ جائیں اور سردار کو یہ سارا واقعہ بتا دیں تو سردار بھی شاید خوف صدا ہو جائے گا اور وہ یہ قلعہ دوبارہ سے بیچ دیکھا مجھے یہی سچائی لگ رہی تھی اور مجھے ایسی بلاؤں وغیرہ یا کسی اور چیزوں پر یقین نہیں تھا میں نے جیسے ہی چائے بنائی اور ساتھ ہی نویت کو یہ قصہ سنایا تو وہ بھی کافی حیران ہوا وہ گاؤں واپس آنے کا کہنے لگا پر میں نے انکار کر دیا ابھی تو مجھے میرے اس کام کی پیسے بھی نہیں ملے اس پر وہ ناراضگی کا ازار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تم ایسا کرو کہ لاہور میں ہی کسی لڑکی سے شادی کر لو یہ کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا تھا جبکہ اس کی بات پر میں کیکہ لگانے پر اچانک ہی میں نے غور کیا تو وہ عجیب سی گنگنانے کی آوازیں بند ہو چکی تھی یہ سوچ کر میرے دل کو کچھ سکون ملا اور میرا ڈر کچھ کم ہوا تھا میں نے چائے کا کپ تھاما اور اندر جانے لگا لیکن اگلے ہی پل چھن چھن کی آواز نے مجھے اپنی جانے متوجہ کیا یہ آواز کلے کے سہن سے آ رہی تھی اور اس آواز کو سن کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی کیونکہ ابھی بھی آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی لڑکی چل رہی ہو جبکہ وہ آواز اس کی پائل کی ہو میں اس کا پیچھا کرتے کرتے سہن میں نکل گیا تھا پر اگلے ہی لمحے مجھے وہاں ایک سامپ دکھائی دیا تھا وہ سامپ لال رنگ کا تھا اور کافی بڑا تھا میں نے ایک ٹینی توڑ کر اس سامپ کو ماری تو وہ جھاڑی میں چھپ گیا تھا پر کافی لمبا سامپ تھا اسے دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی لیکن اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اتنے پرانے قلعے میں ایسے جانور ہو سکتے ہیں اگلے دن قلعے کے اوپری حصے کی صفائی کرنے لگا تھا سب یہی بولتے تھے کہ یہ حصہ یہاں کے بادشاہ نے اپنی بیگم کے لیے بنوایا تھا اس لیے میں بھی کافی پرجوش تھا پر جیسے ہی میں اس حصے کی جانب کیا تو میں حیران ہو گیا تھا کیونکہ یہاں پر کافی پرانی تصویریں لگی ہوئی تھی لیکن یہ کسی انسان کی نہیں بڑکہ مختلف جانوروں کی تھی یہ دیکھ کر کافی عجیب لگا میں ان تصویروں کو بغوٹ دیکھنے لگا تھا پر اچانک سے ایک تصویر میری نظر پر ٹھہر گئی کیونکہ وہ ایک ناغن کی تصویر تھی وہ لال رنگ کی تھی اس کی لال آنکھیں کافی خوفناک لگ رہی تھی اور وہ پھن پھیلائے سامنے کی جانب دیکھ رہی تھی اس کی تصویر دیکھ کر ہی مجھے خوف آنے لگا تھا اچانک ہی پچھلی رات والا سامپ میرے ذہن میں آیا اس کا رنگ بھی لال تھا لیکن اگلے ہی رمحے مجھے التاف نیچے بلانے لگا میں نے جلدی سے کام سمیٹا اور نیچے چلا گیا تھا کلے کی آدھی صفائی ہو چکی تھی میں نے سارا کچھرہ ایک بڑے سے شوپر میں باندھا اور کلے کے سامنے والے باق کی طرف جانے لگا تھا کیونکہ یہ کچھرہ وہاں سے ہی کورے والا لے جاتا تھا لیکن میں جیسے ہی واپس جانے لگا تھا تو میری آنکھیں ایک چھوٹی سی لڑکی پر ٹھہر گئی تھی جو گلاب کا پھول توڑنے کی کافی کوشش کر رہی تھی پر وہ پھول بہت دونچا تھا جس کی وجہ سے وہ اچھل رہی تھی لیکن اگلے ہی پہل جیسے ہی میری نظر اس کے پاؤں پر گئی تو پائل دیکھ کر چونگ گیا مجھے وہ چھنچھن کی آواز یاد آنے لگی پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اتنی سی بچی رات کے اس پہر میں اتنے خوفناک کلے میں اکیلی پھر رہی تھی اسی لئے اپنے خیال کو جٹک دیا اور پھر اس لڑکی کو دیکھنے لگا تھا مجھے وہ سائٹ سے دیکھ رہی تھی اس لئے اسے صحیح سے نہ دیکھ سکا پر اس کی حرکتوں سے میں محضوظ ہو گیا تھا کچھ سوچ کر میں اس کی جانب بڑھنے لگا تھا جیسے ہی اس لڑکی نے اپنے ادکیت کسی انجان شخص کو دیکھا تو کافی ڈر گئی تھی وہ مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی جیسے میں تو اسے کھا ہی جاؤں گا میں نے اسے کہا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں یہ جگہ کافی خطرناک ہے کیونکہ میں نے کل رات ہی اس جگہ پر ایک بہت بڑا لال رنگ کا سام دیکھا تھا لڑکی میری بات سن کر پہلے تو خوفزدہ ہونے لگی لیکن اچانک ہی کیکہ لگانے لگی ہاں 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 آپ مجھے ڈرا رہے ہیں لیکن آپ نہیں جانتے کہ میں تو یہاں کی پلی ہوئی ہوں اور میں تو روزی اس باغ میں آتی ہوں اس کی بات سن کر تو میں حیران ہو گیا تھا کہ اگر وہ روزی اس باغ میں آتی ہے تو مجھے دکھائی کیوں نہیں دیتی تھی لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا جب وہ لڑکی کہنے لگی کہ پلیز کیا آپ مدد کریں گے وہ گلاب کا پھول مجھے توڑ کر دے سکتے ہیں میں نے اس کی بات مان لی اور جلدی سے وہ گلاب کا پھول توڑ کر اس کو پیش کر دیا تھا وہ لڑکی پہلے تو مجھے دیکھتی رہی تھی پھر مسکرانے لگی تھی لیکن وہ میرے ہاتھ سے پھول نہیں لے رہی تھی میں کافی حیران ہو گیا تھا میں نے اس کے سامنے چھٹکی بجائی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور جلدی سے اس نے وہ پھول تھام لیا مجھے لگا کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے گی لیکن اگلے ہی لمحے تو وہ وہاں سے چلی گئی تھی میں کافی حیران ہو گیا تھا کہ کیا زمانہ آ گیا ہے میں واپس اپنے کام میں جانے لگا جیسے ہی میں قلعے میں پانچا تو وہاں پر اچانک سے ایک سام کے پھنکانے کی آواز آئی تھی یہ آواز سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو ایک بہت بڑا سامنے تھا اور وہ مجھے دیکھ کر پھنکار رہا تھا اس نے اپنے پھن پھیلائے ہوئے تھے جبکہ اس نے خود کو لپیٹا ہوا تھا کیونکہ وہ بہت بڑا تھا یہ وہی لال رنگ کا سامنے تھا جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے میرے آس پاس کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی میں حیران تھا وہ میری جانب بڑھ رہا تھا جبکہ میں پیچھے کو دبک رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آتا میں جلدی سے باہر بھاگ گیا تھا لیکن وہ سامنے پیچھے ہی آ رہا تھا میں نے جلدی سے ایک دودھ کا پیالہ لیا اور فرش کے ایک کونے پر رکھ دیا میں دل ہی دل میں یہی دعا کر رہا تھا کہ میرا یہ ہر باب اس کام آ جائے اچانک ہی وہ سامنے پیالے کی جانب جانے لگا تھا اور وہ دودھ پینے لگا تھا یہ دیکھ کر میرے دل کو قرار آ گیا تھا میں نے دل سے شکر کیا تھا اور اپنے کاموں میں مگن ہو گیا تھا جیسے ہی الطاف آیا تو میں نے الطاف کو کہا کہ یار وہ دیکھو وہ سامن تو الطاف نے جیسے ہی ادھر دیکھا لیکن وہاں تو کوئی سامن پی موجود نہیں تھا الطاف کہنے لگا کہ یار تو کیا کرتا ہے میں پہلے سے اتنا ڈرتا ہوں اور تو مجھے اوٹ را دیتا ہے اس کی بات سن کر میں حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نے ابھی سامن کو دودھ پلایا تھا تو الطاف کہنے لگا کہ تو ہوش میں تو ہے اگر تم نے دودھ پلایا ہوتا تو دودھ کا پیالہ تو یہاں موجود ہوتا نہ اس کی بات میں دم تھا کیونکہ وہ پیالہ وہاں موجود نہیں تھا لیکن یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میں نے یہ کام خود کیا تھا میں نے خود اس سامن کو دودھ دیا تھا لیکن جیسے ہی میں نے کچن میں دیکھا تو وہ پیالہ تو صاف شفاف سائٹ پر پڑا تھا یہ عجیب سا واقعہ میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے رات کو بھی میں اسے بارے میں سوچ رہا تھا لیکن آج رات اچانک سے ہی وہ آوازیں آنا بند ہو گئی تھی یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ گنگنانے کی آوازیں نہیں آئی اور ہم لوگ سکون کی نیند سونے لگے اور مجھے یہ خاموشی چوب رہی تھی میں چاہتا تھا کہ میں اس چیز کی تیہ تک جاؤں اسی لئے اپنے بستر سے اٹھ کر رات کے اس پہر میں باہر چلا گیا تھا باہر وہی ہولناکی چھائی ہوئی تھی چاروں طرف سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی جنگل کے جانور بھی آوازیں نکال کے ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھے لیکن مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا میں جیسے ہی کمرے کے باہر چلا گیا تو جلدی سے اس کمرے کا دروازہ کھولا وہ آوازیں بالکل بھی نہیں آ رہی تھی دروازہ کھولنے کے بعد بھی وہ آوازیں بند ہی تھی مجھے بہت عیرت ہوئی تھی میں سامنے جاتا گیا اس روم کی دیواریں بہت ہی خالی تھی اس کمرے میں کچھ بھی موجود نہیں تھا پر اچانک سے میری نظر ایک سراخ پر گئی اور یہ سراخ ایک دیوار کے بالکل نیچے کی طرف بنا ہوا تھا وہ اتنا موٹا تھا کہ وہاں سے کوئی بھی جانور یا سام پسانی سے گزر سکتا تھا جیسے ہی سام کا خیال میرے ذہن میں آیا تو وہی لال سامپ میرے ذہن میں دوبارہ سے گردش کرنے لگا تھا میں نے سنا تھا کہ کانچ جدر رکھیں سامپ وہاں نہیں آتا یہی سوچ کر میں نے ایک کانچ کا ٹکڑا لے آیا اور اس سراخ کے اندر ڈال دیا اب مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ سامپ اندر نہیں آسکے گا میں کافی مطمئن ہو گیا تھا دو تین دن ایسے ہی گزر گئے جب اگلے دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ دوبارہ سے روم کھول کر دیکھوں میں نے جیسے ہی وہ روم کھولا تو وہ سراخ دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا کیونکہ میں نے وہاں خود کانچ رکھا تھا لیکن اب وہاں کوئی کانچ نہیں تھا میرے چیرے کی ہوایاں اڑکے تھیں لیکن یہ ذکر میں کس سے کرتا کیونکہ سبھی لوگ تو درپوک تھے کسی نے میری بات پر یقین ہی نہیں کرنا تھا دن کو جیسے ہی اپنا کام ختم کیا تو میں باگ کی طرف چلا گیا تھا ایک بنچ پر بیٹھ کر یہی سوچ رہا تھا جب اچانک ہی مجھے وہ لڑکی دکھائی دی وہ کافی خوبصورت تھی اور ہور جیسی لگتی تھی میں اچانک ہی اس کی جانب جانے لگا تھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کیوں جا رہا ہوں پر بس ویسے ہی میں اس کی طرف قدم بڑھانے لگا تھا اور اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا تھا اس کے لمبے بال مجھے اور بھی اس کی جانب کھینچ رہے تھے ایک دم سے میرے موں سے نکلا کہ تم اس دنیا کی تو نہیں لگتی تم مجھے آدمزاد ہی نہیں لگتی تم کہاں کی ہو میری بات سن کر وہ پیچھے پلٹی اور مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی اس کے چہرے کا رنگ اچانک ہی زرد ہو گیا تھا لیکن وہ خود کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں کیا کہنا چاہتے ہو کہ میں ایک ناغن ہوں اور وہ سامپ میرا ہی اصل روپ ہے میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو یک دم میرا وجود لرزنے لگا تھا مجھے ایسا لگا جیسے وہ سچ کہہ رہی ہو لیکن جیسے ہی وہ ہنسنے لگی تو مجھے بھی اس کی بات ایک مزاک لگی تھی میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے مجھے اپنا نام ہور بتایا تھا وہ بالکل اپنے نام کی طرح خوبصورت تھی اس کی موٹی موٹی آنکھیں جیسے کسی ہرنی کی ہوں لیکن میں زیادہ دے تک اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکا نہ جانے اس کی آنکھوں میں کون سا درد تھا اس سے پوچھا کہ تم تو بہت پرانی ہو اور اس قلعے میں تو پہلے بھی آتی ہوں تو کیا تم نے بھی کوئی آواز سنی میری بات سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی اور کہنے لگی نہیں نہیں میں نے تو کوئی بھی آواز نہیں سنی تم کون سے آواز کی بات کر رہے ہو اس پر میں نے سب کو چوسے بتا دیا کہ کیسے اس لڑکی کی پائل یہ چنچن کی آواز رات کو پورے قلعے میں گھونجتی ہے اور گنگنانی کی آواز اس روم سے آتی ہے جسے دیکھ کر ہم سارے ملازم ڈر جاتے ہیں میری یہ بات سن کر تو وہ بھی خوف سے کامپنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی کہ مجھے کچھ نہیں معلوم میں تو بس یہ جانتی ہوں کہ یہ قلعہ آسیب زیادہ ہے پر یہاں پر سب سے زیادہ سامپ رہتے ہیں اور وہ سامپ اتنے زہریلے ہیں کہ وہ کسی کو بھی ڈس لے تو وہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے مجھے تو اور کچھ بھی نہیں معلوم اس کی بات سن کر میں حیران ہوا کہ تم تو اتنی بہادر ہو تم اکیلی یہاں آسکتی ہو تو تم اتنا سامپوں سے کیوں ڈرتی ہو میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے سامپوں سے ڈر نہیں لگتا میں تو انہی سامپوں کے درمیان ہی پلی بڑی ہوں اچانک ہی ہور نے دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے وہ سورج کی طرف دیکھنے لگی اور جلدے سے اٹھ کھڑی ہوئی لیکن میں چاہتا تھا کہ میں اس سے اور بھی باتیں کروں تب ہی میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے تو وہ فوراں ہی میرا ہاتھ چڑانے لگی کہنے لگی کہ چھوڑو مجھے جانا ہے یہ کہتے ساتھ ہی وہ بار بار دوسری جانب سورج کو دیکھ رہی تھی میں بھی اس کی سرکت پر کافی حیران ہوا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں ریاکٹ کر رہی ہے اس کے ہاتھوں کو محسوس کیا تو اس کے ہاتھ کافی گرم تھے اتنے گرم کہ مجھے بھی تپش محسوس ہو رہی تھی پر اگلے ہی لمحے میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ بھاگ رہی تھی مجھے حیرانی ہوئی تھی میں بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا تھا کیونکہ اس کی پھولو کی ٹوکری کے سارے پھول نیچے گری گئے تھے میں ساتھ ساتھ ان پھولو کو چن رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کا پیچھا کر رہا تھا لیکن وہ بھاگ کر ایسے گائب ہوئی کہ میں جان ہی نہ سکا کہ وہ کہاں گئی ہے اگلے ہی لمحے اس جگہ کسی سامپ کے پھنکانے کی میں نے آواز سنی جیسے ہی زمین پر دیکھا تو وہی لال سامپ کہیں جا رہا تھا یہ دیکھ کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے میں نے جلدی سے ہی دبے پاؤں بھاگنا شروع کر دیا وہ لڑکی پھر مجھے دکھائی نہ دی وہ نجانے کہاں چلی گئی تھی ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا تھا نہ ہی اب اس کمرے میں کسی کے آواز آتی تھی یہی سوچ کر ہم ملازموں نے فیصلہ کر لیا کہ آدھے لڑکے اب اسی کمرے میں رہیں گے پر سب ملازم ڈرنے لگے تھے سب کیا رہے تھے کہ اگر اس کمرے میں جائیں گے تو کل کو ہماری موت ہو گئی اور ہمارا کچھ پتہ نہ چل سکا تو ہمارے گھر والے کتنے پریشان ہوں گے ان کی بیتو کی باتوں پر حیران تھا اب ایک میں ہی بچا تھا جو ان سے کچھ بہادر تھا میں نے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کمرے میں چلا جوں گا یہی سوچ کر میں اس کمرے کی صفائی کرنے لگا میں نے پھر سے ایک کانچ کا ٹکڑا اسی جگہ پر رکھ دیا تھا اور اس کمرے میں اپنی ایک چارپائی بچھا لی تھی لیکن میں ایک آدم ذات تھا مجھے اتنا تو خوف تھا کہ اس کمرے میں کسی کی آواز آئی تھی لیکن نہ جانے وہ کون تھا پر میں نے خود کو تسلی دی وہ رات کو چارپائی پر لیٹ کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی پر اگلے ہی پر میں نے اپنی بند آنکھیں کی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی زمین پر رینگ رہا ہو جڑ سے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھول دی لیکن اندیرے کی وجہ سے مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا پنکاننے کی آواز ابھی بھی تیزی سے آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جانوار رینگ کر میری جانی با رہا ہو یہ دیکھ کر تو میرا خوف کے مارے برا حال ہو گیا تھا میں دل ہی دل میں درود پاک کا ورد کرنے لگا تھا اچانک ہی وہ گنگنانے والی آواز پھر سے آنے لگی میں تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اردگرد دیکھنے لگا اپنے موبائل تلاش کیا جیسے ہی موبائل کی ٹارچ آن کی تو سامنے ہی ایک بہت بڑا لال رنگ کا سامن تھا یہ وہی سامن تھا جو مجھے پہلے بھی پریشان کرتا تھا وہ اب مجھے دیکھ کر اپنی ڈنگ نکالنے لگا تھا اور پھنکار رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بھوکا ہو میں پھر سے کچن میں گیا اور جا کر میں نے وہی دودھ کا پیالا نکالا اور اس کے آگے رکھ دیا وہ دودھ پینے لگا لیکن میرا وجود کامپ رہا تھا کہ اگر اس نے مجھے نقصان پنچھا دیا تو میرا کیا بنے گا لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ وہ آرام سے دودھ پی کر اسی سراخ سے باہر چلا گیا تھا میں نے خود کو کافی تسلی دی اور اب سکون کی نیند سونے لگا تھا مجھے دو مہینے ہو گئے تھے ان دو مہینے میں اس پائل کی چھنچن سے لے کر اس سامن تک ہی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی پر میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ ان تمام واقعات کا اپس میں ضرور کوئی نہ کوئی تعلق ہے اچانک ہی ایک رات جیسے ہی میں اس کمرے میں سو رہا تھا تو پھر سے اس پائل کی چھنچن کی آواز کانوں میں اپنا ریس کھولنے لگی تھی یہ آواز ویسے تو کافی سریری تھی لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جا کر ضرور دیکھوں گا کہ یہ لڑکی کون ہے میں کمرے سے باہر نکل گیا اور باہر جا کر دیکھنے لگا یہ آواز گلے کی پیشلی طرف سے آ رہی تھی جیسے ہی وہاں پانچا تو یہ دیکھ کر حیران رو گیا تھا ایک لڑکی جس نے کافی لمبا سلینگا پینا ہوا تھا کافی تیزی سے بھاگ رہی تھی جبکہ اس کے بھاگنے کی وجہ سے اس کی پائل کی وہ آواز بھی آ رہی تھی میں حیران ہو گیا اس لڑکی کو آوازیں دینے لگا ارے لڑکی بات تو سنو تم اس وقت کیا کر رہی ہو میری یہ آواز سن کر وہ اور بھی تیزی سے بھاگنے لگی تھی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا یہ دیکھ کر میں کافی حیران ہوا تھا میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا اچانک ہی اس کے پاؤں سے ایک پائل اتر کر فرش پر گر گئی تھی میں نے اٹھا کر جلدی سے وہ اپنی پاکٹ میں ڈالی تھی اور دوبارہ لڑکی کی جانب چلا گیا وہ لڑکی کسی جھاڑی میں چھپ گئی تھی میں نے جیسے ہی اس جگہ دیکھا تو وہ خونخار لال آنکھیں دیکھ کر میری ہوش اٹھ گئے تھے میرا وجود لرزنے لگا تھا میں نے دوبارہ سے اس جھاڑی میں دیکھا تو وہی آنکھیں مجھے گھو رہی تھی اگلے ہی لمحے اسی جگہ سے مجھ پر کسی نے ایک چھوٹا سا پتھر پھینکا تھا جس کی وجہ سے میرا دیان اس لڑکی سے ہٹ گیا تھا جیسے ہی میں نے دوبارہ اس لڑکے کو اس جھاڑی میں تلاش کرنا چاہا تو وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی میں مایوسی کے عالم میں واپس کمرے میں آ گیا تھا لیکن جب سے یہ سب ہوا تھا اس وقت سے میرا دل تیزی سے دڑک رہا تھا مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ ایک لڑکی رات کو کلے کے پچھلے حصے میں کیوں بھاگے گی اور نہ جانے لڑکے کی آنکھیں اتنی لال کیوں تھی یہ دیکھ کر مجھے وحشت ہو رہی تھی جیسے ہی وہ پائل دیکھی تو وہ کافی عجیب تھی وہ رنگ برنگی تھی میں نے اسے کمرے میں موجود ایک انگیٹی کے اوپر وہ پائل رکھ دی لیکن دو دن بعد جیسے ہی میری نظر اس انگیٹی پر پڑی تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا وہاں پر تو کوئی پائل موجود ہی نہیں تھی الطاف سے پوچھا کہ الطاف یہاں پر ایک پائل رکھی تھی وہ کہاں گئی ہے الطاف کہنے لگا کہ وہ کس کی تھی لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ مجھے ابھی کچھ بھی نہیں پتا تھا اگر اسے بتا دیتا تو وہ بھی ڈرنے لگتا اس لئے میں خاموش ہی رہنے لگا اور یہی کہنے لگا کہ میں نے اپنی اممہ کے لئے ایک پائل خریدی تھی وہ چپ ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تو کوئی پائل نہیں دیکھی میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا میں کافی بیچین رہنے لگا تھا میری بیچینی کی وجہ صرف یہ نہیں تھی بلکہ ایک یہ بھی وجہ تھی کہ میں ہور سے ملا نہیں تھا اس دن کے بعد سے ہی میری ہور سے ملاقات نہیں ہوئی تھی جب بھی اس باغ میں جاتا تو ہور کو یاد کرتا تھا اور بینچ پر بیٹھ جاتا تھا اچانک ہی ایک دن میں اسی بینچ پر بیٹھا تھا جب اسے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی میں فوراں ہی اس کی طرف جانے لگا تھا لیکن جیسے ہی دیکھا تو ہور کو روتا دیکھ کر تو میرا دل تڑپنے لگا تھا میں نے جلدی سے اسے کندے سے پکڑ کر کھڑا کیا اور پوچھنے لگا کہ ہور کیا ہوا ہے وہ میری جانب دیکھنے لگی لیکن ہاموش تھی کہنے لگی کہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو تم جو میرے پیچھے پڑے ہو اور مجھے برباد کر رہے ہو اس کی یہ فضول باتیں سن کر میں حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ ہور تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے پر اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا وہ جیسے ہی چلنے لگی تو اس کی پائل کی چھنچھن کی آواز میرے کانوں میں پڑی سنو تو وہ اسی جگہ رک گئی تھی جب میں اس کے پاس گیا میں نے فوراں ہی اس کے پاؤں دیکھے تو وہی پائل اس کے پاؤں میں تھی یہ دیکھ کر تمہیں حیران ہو گیا تھا میں اسے سید تاثرات سے دیکھنے لگا تھا وہ بھی کافی کنفیوز ہو گئی تھی جیسے وہ جان گئی ہو وے کیا سوچ رہا ہوں لیکن اگلے ہی پل وہ کہنے لگی کہ مجھے کام ہے تم میرا راستہ میں ترکو اور مجھے جانے دو لیکن میں نے اسے فوراں کہا کہ مجھے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے یہ سن کر تو ہور کے چیرے کا رنگ اڑ گیا تھا پر کہنے لگی کہ بتاؤ تم کیا پوچھنے چاہتے ہو جب میں نے بولا کہ میں جان گیا ہوں کہ جو لڑکی رات کے آخری پہر قلعے کے پچھلے والے حصے میں بھاگتی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی ہو تو وہ میری بات سن کر ہور مجھے عجیب اتاثرات سے دیکھنے لگی تھی لیکن میں چپ ہو گیا تھا اور انتظار کرنے لگا کہ شاید وہ کچھ بولے پر وہ خاموش تھی اس کی خاموشی بام کر میں نے مزید بولا کہ تم کون ہو تمہاری سچائی کیا ہے لیکن اس نے میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا اچانک سے وہ سورج کو دیکھنے لگی تھی سورج دبارہ سے ڈوب رہا تھا یہ دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا وہ مجھے کہنے لگی تھی کہ مجھے چھوڑ دو لیکن میں نے اس کا ارادہ جان کر جلدی ہی اس کی کلائے دبوچ لی تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آج وہ راز جانے بغیر اسے واپس جانے دوں وہ فریاد کرنے لگی کہ ایسا مت کرو پر میں نے اس کی ایک نہ سنی اس کا وجود اتنا گرم ہو گیا کہ مجھے اس کی تپش محسوس ہونے لگی مجھے اثر لگ رہا تھا کہ جیسے میرا ہاتھ جل رہا ہو لیکن میں نے حمد سے کام لیا اور اس کو نہ چھوڑا اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی لیکن اگلے ہی لمحے جیسے ہی میری نظر اس کی گردن پر گئی تو اس کی گردن پر عجیب سے نیکش بننے لگے تھے یہ دیکھ کر تو میرا وجود کام پنے لگا تھا ہور نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا میں خوف زدہ ہونے لگا اسی خوف کے زیر اثر میں نے اپنی کلائی ازاد کر دی تھی اور اس نے ویسے ہی دور لگا دی تھی میں کچھ نہیں سمجھ رہا تھا اس کا وہ نیکش کافی عجیب تھا لیکن اس پار وہ لیٹ ہو گئی تھی تب ہی وہ کمزور پڑتی ہوئی فرش پر گر گئی تھی میں اس کی جانی بڑھا لیکن ہاتھ کے اشارے سے وہ مجھے روکنے لگی کہ میں اس کے پاس نہ جاؤں پر میں نے ہمت سے کام لیا اور اس کے پاس چلا گیا اگلے ہی لمحے جیسے ہی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی لال آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی یہ سب منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی میں جان گیا تھا کہ اس کے سچائی کیا ہے لیکن پھر بھی میں عجیب کشم کشم تھا جیسے میں اس سچائی کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا آج تک میرے پاس کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا لیکن یہ سچائی مجھے حضم نہیں ہو رہی تھی جیسے ہی میں اٹھا تو میرا وجود بخار میں تپ رہا تھا مجھے شاید اسی خوف کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا لیکن ہور کا وہ روپ بار بار میرے سامنے آ رہا تھا میرا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا میں نے اپنے گاؤں جانے کا فیسرہ کر لیا تھا میں بہت عرصے بعد واپس گیا تھا نویت کو میں نے جیسے ہی ساری حقیقت سے بخبر کیا تو وہ بھی حیران ہو گیا تھا وہ کہنے لگا کہ تمہیں اس کی تفتیش کرنی چاہئے کیا پتہ یہ سچ نہ ہو لیکن میں نے اسے یقین دلایا کہ میں نے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میری آنکھیں کبھی دوکہ نہیں کھا سکتی اس نے مجھے ایک مشورہ دیا مجھے اس کے مشورے پر عمل کرنا تھا اس لئے میں دوبارہ قلعے چڑھا گیا تھا پر اس بار میں اکیلا نہیں تھا میں اپنے ساتھ جسے لے کر گیا تھا اس کا بھی ملازم کی حسیت سے سب کو تعرف کروایا تھا پر جیسے ہی رات کا وقت ہوا تو میں نے کہہ دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی کاروائی کرو یہ سنتے ہی اس نے اپنے تھیرے سے ایک بین نکالنا شروع کر دیا تھا وہ میرے ساتھ ہی اسی کمرے میں رہتا تھا اس لئے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ دراصل وہ کون ہے ہم دونوں اب اس سامپ کا انتظار کر رہے تھے جیسے ہی مجھے کسی کے رینگنے کی آواز آئی تو اگلے ہی لمحے میں نے اس سراخ کے جانب نظر دڑائی تو وہاں سے وہ سامپ انتر آ رہا تھا میں نے جڑ سے سپیرے کو اشارہ کر دیا تھا جبکہ دوسری جانب میں نے اس سراخ پر کانچ رکھ دیا تھا سپیرے نے بین بجانا شروع کر دیا تھا دوسری طرف وہ سامپ تڑپنے لگا تھا وہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ اچھل رہا تھا اچانک سے اس کا روپ بدلنے لگا تھا کہ دیکھ کر ہم دونوں حیران ہو گئے تھے میرے ہوش تو تب اڑے جب اس سامپ نے ہور کی شکل اختیار کر لی تھی مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو سب دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے ہور نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھے اور ہاتھ کو مخصوص طور پر سیٹ کر کے وہ اس بین پر رکس کرنے لگی تھی یہ تماشا دے کر ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے اس کا اوپری دھر تو انسان کا تھا لیکن نیچے سے وہ بالکل ایک سامپ کی مانت پھیلی ہوئی تھی میں نے سپیرے کو اشارہ کیا کہ وہ بین بجاتا رہے کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا اثر ہور پر کیا پڑتا ہے سپیرے نے پھر سے بین بجانا شروع کر دیا جب ہور تڑپنے لگی اور اچانک ہی وہ پوری انسان کے روپ میں آ گئی تھی اگلے ہی لمحے وہ فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی تو میں نے سپیرے کو روک دیا تھا میں فوراں اس کے پاس گیا وہ بے ہوش ہو گئی تھی میں نے اس کے گال تھپ تھپائے اور اسے ہوش دلایا لیکن وہ ہوش میں نہ آئی میں نے سپیرے کو پانی لانے کا کہا وہ پانی لے کر آیا تھا اس پانی کے چھینٹے میں نے اس کے چہرے پر ڈالے اس نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولی تو وہ لال آنکھیں دیکھ کر میں ڈر کر پیچھے ہوا تھا اگلے ہی لمحے وہ مجھ سے الگ ہو گئی تھی مجھے کہنے لگی کہ تم نے یہ سب کیوں کیا تم کیوں میرا تماشا دیکھنا چاہتے تھے میری سچائی جان نہیں تھی تو تم مجھ سے پوچھ لیتے لیکن تم نے یہ سب کر کے بہت برا کیا ہے میں اس بات پر بہت شرمندہ ہو گیا تھا میں اسے پوچھنے لگا تھا کہ آخر تمہاری سچائی کیا ہے میری بات سن کر وہ کافی اداس ہو گئی تھی اور چپسی ہو گئی تھی میں نے اسے کہا کہ تم میرا یقین کرو تمہاری سچائی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا یہ کہتے ساتھ ہی میں نے سپیرے کو باہر بھیج دیا تھا سپیرہ کہنے لگا تھا کہ کیا پتا یہ تمہیں نقصان پجا دے لیکن میں نے اسے کہا کہ یہ مجھے کچھ نہیں کرے گی وہ باہر چلا گیا خور میرے پاس آئی اور کہنے لگی یہ بات سچ ہے کہ میں ایک آدمزادی نہیں بلکہ ایک ناغن ہوں یہ راز کوئی بھی نہیں جانتا ہے میں اس قلعہ میں اکیلی رہتی تھی یہ قلعہ آج سے ایک سو ساٹھ سال پہلے کا ہے جو آدمزاد نے بنوایا تھا لیکن وہ زیادہ دے تک زندہ نہ رہا اور پھر اس قلعہ میں ہم ناغنوں اور ناغنے قبضہ کر لیا تھا میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی مجھے اس قلعہ سے عشق ہو گیا تھا میں چاہ کر بھی اس وقت یہاں نہیں رہ سکتی تھی پر ایک دن اچانک اس قلعہ میں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں کا ناغ شادی کے لیے ناغن تلاش کر رہا ہے میری امہ نے جیسے ہی یہ خبر سنی تو اس نے مجھے ادھر آنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ناغ سے شادی کر لوں پر میرے اندر تو یہ شدید خواہش تھی ہوتا تھا ہر کوئی ادھر آتا تھا اور یہی خواب دیکھتا تھا کہ وہ اس قلعہ پر حکمرانی کرے میرا بھی یہی خواب تھا پر ناغ کافی عیاش تھا اس نے جیسے ہی ایک نظر مجھے دیکھا تو وہ میرا دیوانہ ہو گیا تھا میں بھی کافی خوشی محسوس کرتی تھی کہ میں اس کو پسند آگئی ہوں لیکن یہ پسندید کی مجھے تباہ کر دے گی میں یہ بالکل نہیں جانتی تھی ناغ نے مجھے ازار محبت کیا مجھے اپنا لیا تھا اس نے مجھے خبردار کیا تھا کہ جیسے ہی کوئی آدمزاد اس قلعے میں آئے گا تو تم آدمزادی کا روح دھار لوگی کیونکہ اگر کسی کو پتا چل گیا کہ یہاں ناغن ناغن کا ہی راج ہے تو وہ لوگ اس قلعے کو برباد کر دیں گے یہ بات میں نے مان لی تھی اور جب بھی کوئی آدمزاد اس قلعے میں دیکھنے آتا تو ہم لوگ انسانی روح پہ اختیار کر کے اس کے یہاں رہنے والے بن جاتے تھے اس طرح کوئی ہمیں پیچان نہیں پاتا تھا میں نے اپنے خاندان کے حلاف جا کر شادی کی تھی لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ میں اکیلے ہی اس قلعے پر حکمرانی کروں پر وہ ناغن مجھ سے کافی زیادہ محبت کرتا تھا ہر دفعہ میری محبت کے گن گایا کرتا تھا اور اپنے گن کے ذریعے مجھ سے اظہار کرتا تھا کہ یہ سب کچھ مجھے کافی بھلا لگتا تھا سب ہی ناغن میری قسمت پر رش کرتی تھی پر اندر ہی اندر میں جانتی تھی کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی کیونکہ میرا مقصد تو کوئی اور ہے میں اس قلعے پر قبضہ کرنا چاہتی تھی اور اپنے خاندان کو بھی یہاں بولانا چاہتی تھی میں ناغن کو دھوکہ دوں گی لیکن یہ کرنا بھی میری مجبوری تھی ناغن نے کافی عرصہ اس قلعے پر حکومت کی تھی اور اب ہماری باری تھی ناغن نے میرے لئے اوپر والا پورشن کافی اچھا تیار کیا تھا اور اس نے مجھے توفے میں وہ پورشن دیا تھا میں نے جیسے ہی وہ کمرے دیکھے تو میں حیران ہو گئی تھی کیونکہ ناغن نے بہت زیادہ محنت لگائی تھی میں بھی اس کے جانب راگب ہونے لگئی تھی لیکن میں خود کو کوشتی تھی کہ میں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ میرا مقصد جو کوئی اور ہے کبھی بھی میں یہ ارادہ ترک کر دیتی اور یہی کچھ سوچتی کہ مجھے اپنے ناغ کے ساتھ اچھی زندگی گزارنی چاہیے لیکن میری امہ میرا دماغ خراب کر دیتی کہ تم اپنا مقصد نہ بھولو اسی وجہ سے ایک دن میں نے ناغ کو جو دودھ پلایا تھا اس میں زہر ڈال دیا تھا اور وہ زہر کی وجہ سے مر تو نہیں سکتا تھا لیکن اس کی طاقت ضرور کم ہو گئی تھی میں نے اس کی کم طاقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو جلا دیا تھا کسی کو بھی پتہ نہیں جلا کہ اس کی موت کے پیچھے میرا ہاتھ تھا سب ناغ ناغن افسوس کرنے لگے اور اب سب کو یہی تھا کہ اب ناغ کے بعد ناغن ہی اس قلعے پر حکومت کرے گی اسی وجہ سے میں نے کافی عرصہ اس قلعے پر اکیلے حکومت کی تھی میں نے اپنے خاندان کو بھی بلا لیا تھا ہم لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے تھے پر جب بھی میں بھاگ کر کمرے میں جاتی تو اس کی یاد آنے لگتی تھی میں اسے کبھی بھی بلا نہیں پائی تھی اس وجہ سے میں زور و شور سے رونے لگ جاتی تھی اپنی زندگی سے تنگ آ گئی تھی لیکن شاید میں نے اتنے گناہ کیے تھے کہ مجھے موت بھی نصیب نہیں تھی میں بہت بور ہو گئی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب آدمزادی کے روپ میں جا کر رہوں گی پر مجھے پتا چلا کہ قلعے کو بیچا جا رہا ہے میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ قلعہ بک جائے کیونکہ یہ میرے ناک کی نشانی تھی لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ آج کے زمانے میں کسی کو بھی ہم پر یقین نہیں ہے اس لئے میں نے سوچ لیا تھا کہ کیونکہ میں یہاں کے لوگوں میں خوف پیدا کر دوں لوگ خود ہی قلعہ چھوڑ کر چلے جائیں گے اس لئے میں رات ہوتے اس کمرے میں آ جاتی تھی اور ناک کو یاد کرتے ہوئے رونے لگتی تھی کبھی وہ اس کے گنڈ دہراتی تھی لیکن کوئی بھی نہیں ڈرتا تھا میں نے جیسے ہی ہور کی باتیں سنی تو میرا ذہن ماوف ہو گیا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں لیکن یہ سارا سچ تھا میں پھر سے اسے کہنے لگا کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے کیا تم انسانی روپ میں ہی رہو گی میری بات سن کر ناگن ہزنے لگی تھی وہ ہور کے روپ میں آ گئی تھی اور وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی وہ کہنے لگی تھی کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ایک اچھے انسان ہو اور میں دل سے تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں یہ بات سن کر تو میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا تھا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا وہ یہاں پر اکیلی رہتی ہے یا اس کا کوئی خاندان نہیں ہے میں نے جیسے ہی اس سے پوچھا تو وہ افسوس کرنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی کہ کچھ دنوں بعد ہی جیسے ہی میں نے ناگ کو مارا تھا تو سب کو مجھ پر شک ہو گیا تھا اس لئے سب میرے خلاف ہو گئے تھے میرے خاندان والے خود میرے خلاف ہو گئے تھے سوائے میری امہ کے لیکن میری امہ کا انتقال ہو گیا تھا وہ بھی انسانی روپ میں واپس چلی گئی تھی بس ایک میں ہی بچی تھی اور اب میں یہی چاہتی ہوں کہ جب مجھے موت نصیب نہیں ہے تو میں لوگوں کی مدد کرتے ہوئے اس دنیا سے جاؤں میں کافی دیر تو سوچنے لگا تھا لیکن میرے ذہن میں ایک پلان آیا تھا میں ہور کو کہنے لگا کہ کیا تم انسانی روپ میں ساری زندگی رہنا چاہتی ہو اس نے میری بات سن کر اپنا سر ہلایا تھا میں نے جیسے ہی اس کو کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو تو وہ تڑپ کر پیچھے ہو گئی کہنے لگی کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتی میں ایک آدم ذات سے بلکل شادی نہیں کر سکتی کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے میں اس کی بات پر کہنے لگا کہ یہ شادی محض تمہارے اس دنیا میں رہنے کی ٹکٹ ہوگی لیکن سچائی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تم بس میرے ساتھ میرے گاؤں آ جاؤ ہور کے روپ میں سب لوگ تمہیں دیکھ لیں گے اس طرح وہ تمہیں آدم ذاتی سمجھیں گے اور ہماری شادی بھی کروا دیں گے ہور نے میری بات سنی تو وہ بھی تیار ہو گئی تھی میں اگلے ہی دن اسے لے کر گاؤں آ گیا تھا اممہ نے جیسے ہی میرے ساتھ ایک لڑکی دیکھی تو وہ کافی حیران ہو گئی تھی جیسے ہی اممہ کو بتایا کہ اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں تو اممہ کافی حیران ہوئی تھی کہنے لگی کہ تم تو ایسے نہیں تھے میں کہنے لگا کہ یہ لڑکی یتیم ہے اس کے سر پر کسی کا بھی ہاتھ نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ میں ہی شادی کر کے اسے اپنا نام دے دوں اممہ بھی مان گئی تھی کچھ ہی عرصے کے بعد ہماری شادی ہو گئی تھی لیکن میں جانتا تھا کہ یہ شادی فرضی ہے ہور میرے ساتھ رہنے لگی تھی وہ بہت ہی خوش تھی کہ کسی نے بھی اس کا راز جاننے کی کوشش نہیں کی تھی پر ایک دن وہ جیسے ہی بازار گئی تو وہ واپس نہ آئی یہ دیکھ کر میں کافی حیران ہو گیا تھا میں نے بازار کا چپا چپا چھان مارا لیکن مجھے ہور کہیں نہیں دکھائی دی مجھے ایسا لگا جیسے کسی کو اس کا راز پتا چل گیا ہو پر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اچانک ہی مجھے اس سے پیلے کا خیال آیا تھا ایک وہی تھا جس کو میرے علاوہ ہور کی سچائی معلوم تھی میں اس کے پاس چلا گیا تھا وہ اپنے گھر پر موجود نہیں تھا پر جیسے ہی وہ گھر آیا تو میں اس پر برس اٹھا میں نے اسے ہور کا پوچھا یہ سن کر وہ شیطانی کہکہ لگانے لگا تھا اور کہنے لگا تھا کہ ہاں میں نے ہی ہور کو قید کر لیا ہے کیونکہ وہ اصل میں ناغن ہے اور ایک ناغن اس گاؤں میں کبھی نہیں رہ سکتی وہ یہاں کے لوگوں کو نقصان پھنچا سکتی ہے جو کہ میں بالکل نہیں چاہتا تھا اس لئے میں نے اسے قید کر لیا ہے پر تم بھی اسے بھول جاؤ اس کی یہ بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے میں نے اس کا گیرے بان پکڑ لیا تھا اور اس سے چیخ کر کہنے لگا کہ جلدی بتا وہ کہاں ہے وہ کہنے لگا کہ میں نے ہور کو ایک شیشی میں قید کر کے پہاڑوں کے ساتھ بیتی ندی میں پھینک دیا تھا اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو اسے تلاش کر لو یہ بات سن کر میرا وجود کام کیا تھا ایسے لگا جیسے میرے اندر سے کسی نے جان نکالی ہو میں ایسے ہی بجے قدموں کے پاس واپس چلا گیا تھا میں نے ہور کو پھر تلاش کرنے کی کوشش نہ کی مجھے ابھی بھی سپیرے کی بات پر یقین نہیں تھا میں ابھی بھی سوچتا تھا کہ کیا پتہ ہور میرے آس پاس ہی ہو لیکن میں اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا تو دوستو آپ لوگوں کو کیا حیال ہے کیا وہ سپیرہ سچ کر رہا ہوگا کیا ہور کو اس نے قید کر لیا ہے اور اسے میری مدد کی ضرورت تو نہیں